الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریق لا والصلاة والسلام على من لا رسول ولا نبی بعد اما بعد عنوائل ابن حجر رضی اللہ عنہ قال رأید النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَدَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ سُرَّةِ اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علیٰ ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیٰ محمد وعلى آل محمد کما بارکت علیٰ ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید آج کے درس کا عنوان ہے نماز میں ہاتھ باندنے کا مسالہ اس بارے میں ہمارا موقف یہ ہے اہل سنت والجماعت احناف کا موقف یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ باندے جائیں گے ناف کے نیچے پہلے یہ بات یاد رکھنی کی ہے تاکہ بات بلکل صاف ہو جائے اس بارے میں کہ مرد نماز میں ہاتھ کہاں باندے اس میں امت کا اختلاف رہا ہے پہلے سے لہٰذا مردوں کے بارے میں یہ مسئلہ اختلاف ہی ہے جیسا کہ اگر آپ صرف ترمزی شریف یہ اٹھائیں تو صرف ترمزی شریف دیکھنے سے ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں اختلاف ہے اب رہا عورتوں کا مسئلہ عورتوں کے بارے میں یہ اجماع ہے کہ عورتیں نماز میں سینے پر ہاتھ باندیں گی احناف شواف مالکی حنابلہ اور آلی لا مذہبیت لا مذہب غیر مقلدین سب کہتے ہیں کہ عورتیں نماز میں سینے پر ہاتھ باندیں گی اس پر اجماع ہے اب غیر مقلد بازے یہ کہتے ہیں کہ آپ عورتوں کے بارے میں کوئی حدیث دکھائیں کہ وہ سینے پر ہاتھ باندیں ہم ان سے کہتے ہیں بابا دیکھو ایک طرف سے تو آپ آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اجماع کو مانتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ بھی آپ مانتے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں اس مسئلہ پر اجماع ہے کہ عورتیں نماز میں سینے پر ہاتھ باندیں گیں اجماع بھی مانتے ہو یعنی عورتوں کا اس بارے میں اجماع ہے اور اس بات کا دعویٰ بھی ہے کہ اجماع ہم مانتے ہیں یہ لکھا ہے کہ اجماع تو مضبوط شرعی دلیل ہے جب اجماع تمہارے نزدیک مضبوط شرعی دلیل ہے جب تم اجماع کو مانتے ہو تو میں ایسا دعویٰ کرتے ہو اور آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں اس مسئلے پر یعنی اس مسئلے میں عورتوں کے بارے میں اجماع ہے تو اب آپ کا یہ مطالبہ کہ نئی جی کچھ اور بھی دکھاؤ باطل اور مردود ہے جب تم مانتے ہو کہ اجماع دلیل شرعی ہے مضبوط دلیل شرعی ہے یہ بھی مانتے ہو کہ اس مسئلے پر اجماع ہے یعنی عورتیں سینے پر ہاتھ باندیں گی اب اس کے بعد کہنا نئی جی کوئی اثر نئی جی کوئی وہ ہونا چاہیے یہ تو تمہارے کور باطن کی دلیل ہے یا تو صاف صاف کہو بھائی نہ پورے چھپتے ہوں نہ پورے ظاہر ہوتے ہو یا تو صاف صاف کہو کہ ہم اجماع مانتے ہی نہیں یا تو صاف صاف کہہ دونا کہ ہم نہیں مانتے دلیل شرعی ہے ہی نہیں پھر آگے بات ہوگی جہاں سے کہتے ہم دلیل شرعی مانتے ہیں نحص توipt کیا ایسا توعد کیا ایسا کیا نہیں مانتے تو آگے بات کریں گے لہٰذا ان کا مطالبہ باطل اور مردود ہے عورتوں کے بارے میں امت کا اجماع ہے جس کو خود غیر مقلد بھی مانتے ہیں اجماع ہے اس مسئلے پر کہ عورت نماز میں سینے پر ہاتھ باندیں گی جب اس مسئلے میں اجماع ہے لہٰذا اب کسی اور شرعی دلیل کی حاجت نہیں رہی الگ مسئلہ ہے یا نہیں ہے وہ الگ مسئلہ ہے لیکن ہمیں حاجت ہی نہیں ہے جب اجماع ہو گیا اب ہمیں کوئی اور دلیل دینے کی ضرورت نہیں جب اجماع ہے لہٰذا عورت سینے پر ہاتھ باندیں گی البتہ رہا مردوں کا مسئلہ مردوں کی مسئلے میں اجمع نہیں ہے اس مسئلے میں بلکہ اختلاف ہے اور خود غیر مقلنوں کو یہ پتا ہے اس مسئلے میں اختلاف ہے امت میں اختلاف اور اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا صاف سیری سی بات ہے جس نے تھوڑا بھی کچھ کتابوں کو دیکھا ہو اس کو پتا ہو اس کو معلوم ہوگا اس مسئلے میں اختلاف اب جب مردوں کے بارے میں اس مسئلے میں اختلاف ہے تو اب کیا کیا جائے اب اس مسئلے میں ایک موقف ہمارا ہے اور ایک موقف لا مذہب غیر مقلدین کا ہے ہم اپنا موقف کہیں گے اس پر دلیل دیں گے اور غیر مقلدین کا موقف آپ کے سامنے اس کے بعد رکھیں گے اور ان کے دلائل کے نام پر جو پیش آگے کرتے ہیں اس کے حقیقت آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیں گے ہمارا موقف اس بارے میں یہ ہے کہ نماز میں اپنے دونوں ہاتھ ناف کے نیچے رکھے جائیں یہ موقف اہل سنت والجماعت احناف کا کہ نماز میں اپنے دونوں ہاتھ ناف کے نیچے رکھے جائیں اور غیر مقلدین کا موقف اس بارے میں کیا ہے کہ نماز میں اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے جائیں یہ ہے غیر مقلدین کا موقف ہمارا موقف یہ ہے نماز میں دونوں اپنے ہاتھ ناف کے نیچے رکھے جائیں غیر مقلدین کا موقف یہ ہے کہ نماز میں اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے جائیں ہمارے دعوے میں بھی تین چیزیں ہیں ان کے دعوے میں بھی تین چیزیں ہیں ہمارے دعوے میں تین چیزیں ہیں نمبر ایک دونو ہاتھ نمبر دو نماز میں نمبر تین ناف کے نیچے یہ تین چیزیں ہمارے دعوے میں ہیں دونو ہاتھ نماز میں ناف کے نیچے یہ تین چیزیں ہیں ہمارے دعوے میں اور غیر مقلدین کے دعوے میں بھی ایسی ہی تین چیزیں ہیں اسی طریقے سے کہ نمبر ایک دونوں ہاتھ نمبر دو نماز میں اور نمبر تین سینے کے اوپر یہ ہے غیر مقلدین کا موقف ہم کہتے ہیں دونوں ہاتھ نماز میں ناف کے نیچے غیر مقلد کہتے ہیں دونوں ہاتھ نماز میں سینے کے اوپر اب ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم ایسی حدیث پیش کریں صحیح حدیث پیش کریں جس میں یہ تینوں چیزیں موجود ہوں کونسی دونوں ہاتھ نماز میں ناف کے نیچے اور غیر مقلم پر بھی لازم ہے وہ ایسی صحیح حدیث پیش کرے مرفع حدیث ہمیں بھی مرفع دکھانی ہے ہم بھی سری دکھائیں گے جس میں دونوں ہاتھ نماز میں سینے کے اوپر یہ غیر مقلدین کا موقف ہے تو ہمیں جو حدیث دکھانی ہے ہمیں تین چیزیں ثابت کرنی ہے یعنی جو ہمیں دلیل دینی ہے ان کو جو دلیل دینی ہے ان کو بھی تین چیزیں ثابت کرنی ہے ہم اپنی دلیل دیتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے پاس صحیح سری مرفو حدیث موجود ہے لیکن اس کے برعکس غیر مقلدین کے پاس کوئی بھی صحیح سری مرفو حدیث موجود نہیں ہے اس بارے میں یعنی دنیا کی کسی کتاب کے اندر ایسی کوئی صحیح سری مرفو حدیث موجود نہیں ہے جس میں لکھا ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے دونوں دست پاک سینے مبارک پر رکھتے تھے ایسی دنیا کے اندر کوئی صحیح سری مرفو حدیث نہیں ہے الحمدللہ ہمارے پاس حدیث موجود ہیں اور وہاں محاف حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں دیکھیں میں نے لکھا ہے نماز میں ہاتھ باننے کا مسئلہ نماز میں ہاتھ کہاں باندے جائیں اہل سنت والجماعت احناف کا دعویٰ نماز میں اپنے دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باننے چاہیے ہمارے دعویٰ میں تین چیزیں مذکور ہیں نمبر ایک دونوں ہاتھ نمبر دو نماز میں نمبر تین ناف کے نیچے لہٰذا ہم ایسی دلیل پیش کرتے ہیں جس میں تینوں چیزیں مذکور ہوں دلیل دلیل ہے عنوائل ابن حجر رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودعا یمینہ علا شمالہ فی الصلاة تحت سرہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اپنا دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا ہے تو اس حدیث پاک میں کتنی چیزیں آئیں تین رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور علیہ وسلم کو دیکھا کیا کیا پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم ودعا یمینہ علا شمالہ دائیں ہاتھ رکھا دائیں ہاتھ باندھا بائیں پر دائیں ہاتھ رکھا بائیں پر ٹھیک ہے نا تو کونسی چیز آئی دونوں ہاتھ ودعا یمینہ علا شمالہ فی الصلاة کس میں نماز میں کتنی چیزیں آئیں دونوں تحت سرہ ناف کے نیچے کتنی چیزیں آئیں تین ہماری حدیث میں جو ہم نے دعویٰ کیا تھا جس میں تین چیزیں تھیں ہماری بیان کردہ روایت میں وہ تین چیزیں الحمدللہ موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر دائیں دست پاک بائیں دست پاک پر نماز میں ناف کے نیچے رکھا کرتے تھے یہ حدیث پاک ہم نے دکھا دی الحمدللہ یعنی یہ میں نے آپ کو بتا دی یہ جو روایت ہے یہ روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جلد تین صفحہ نمبر تین سو بیس حدیث نمبر تین ہزار نو سو انسٹھ تین ہزار نو سو یہ جو میں نے حوالہ دیا ہے نا یہ مصنف ابن ابی شیبہ ہے یہ جو میں نے حوالہ دیا ہے یہ ہندوستان یہ پاکستان سے شایع شدہ مصنف کا حوالہ نہیں دیا بلکہ یہ مصنف ابن ابی شیبہ سعودیہ سے شایع ہو کر کے آئی ہے کہاں سے سعودیہ سے شایع ہو کر کے آئی ہے چھبیس جلدوں میں اس کی تیسری جلد اور صفحہ نمبر تین سو بیس حدیث نمبر تین ہزار نو سو انسٹھ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بھائی پتا نہیں ہندوستان کے کسی دار کسی مکتبے سے لائی ہے یا پاکستان سے کسی مکتبے سے لائی ہے اور اس پر وہ حالانکہ دیانت دور لوگ یہاں رہتے ہیں وہ کام کرتے ہیں الحمدللہ علاق رہتے ہیں لیکن وہ پھر لوگوں کو ورگلاتے ہیں اس لئے ہم نے یعنی نا ہم نے کتاب ہی اسی کا حوالہ رکھ دیا کہ اس بات کی بھی گنجائش نہ رہے غیر مقللوں کو صحیح حدیث تو ماننی نہیں انکار کرنا ہے شروع طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں کسی مکتبے والے نے گڑھ بڑھ کر دیا ہے فرح نے گڑھ بڑھ کر دیا ہے فرح نے گڑھ بڑھ کر دیا ہے اصل میں حدیث نہیں ماننی ہوتی اور الزام کس پر دیتے ہیں ناچ نجانے آنگن تیڑا لہذا ہم نے یہ مسئلہ بھی ختم کر دیا کہ آپ مکتبے والے پر اعتراض کرتے کن پر کرتے کراچی والوں پر کرتے ملتانوالوں پر کرتے ہم نے اس کتاب کا حوالہ دیا ہے یہ سعودیہ سے شائعہ ہو کر کے آئی ہے اور کشمیر میں جو دھار العلوم رحیمیہ بانڈی پورا اس کا کتب خانہ ہے اس کے اندر یہ کتاب موجود ہے اور میں نے خود اپنے آنخوں سے دیکھی ہے اور میں نے اس کتاب کے اندر وہاں خود اس کی تیسری جلد میں یہ روایہ دیکھی ہے اور وہاں وہ موجود ہے جو حضرات دیکھنا چاہیں وہ وہاں تشریف لے جائے سکتے ہیں کتاب موجود ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَدَعَ جَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاتِ تَحْتَ سُرَّ میں نے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر دائیں دست پاک بائیں دست پاک پر نماز میں اپنے ناف کے نیچے رکھا الحمدللہ یہ حدیث ہمارے دعوے پر سریح مرفو ہے باقی رہی اس حدیث پاک کی سند سند اس کی بالکل درست ہے اور غیر مقلدوں نے آج تک اس کی تقریباً کوئی سند پر ایسا کوئی اعتراض یہاں نہیں کیا ہے بلکہ وہ تو حدیث کا انکار کرنے کے باوجود اب حدیث ہے صحیح اب حدیث ہے صریح لیکن غیر مقلدوں کو ماننی نہیں مانیں گے تو غیر مقلد تھوڑے رہیں گے بھائی ماننے کے غیر مقلد نہیں رہیں گے نا نہ ماننے کا کیا بہانہ کیا کہ جی ہندوستان سے یا پاکستان سے کہاں سے شائع کر کے لائی ہے کیا پتا ٹھیک ہے نا اب تو میں نے بتا دیا سعودیہ سے شائع ہو کر کے آئی ہے اور موجود ہے اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے لہٰذا اب ان کا وہ بہانہ بھی ختم ہو گیا ہے اس حدیث پاک کی سند بھی بالکل درست ہے میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں میں نے لکھا ہے اس حدیث کی سند یہ اس کی سند ہے حضرت ابو بکر ابن ابی شیبہ وہ ان کی کتاب مصنف وہ کہتے ہیں ہم نے سنا وقی سے وہ روایت کرتے ہیں موسیٰ بن عمیر سے وہ روایت کرتے ہیں الکمہ سے اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد یعنی وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھتے ہوئے دیکھا تو یہ اس کے روایت ہیں اور اس کے تمام روایت سقہ ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ اس کے میں نے سند بھی آپ کو بتا دی ہے خود ابو بکر ابن ابی شیبہ تو بخار شریف کے راوی ہیں امام بخاری کے استاد ہیں اور بخار شریف میں کئی جگہ آئے ہیں میں نے آگے لکھائے اس صحیح حدیث میں وہ تینوں چیزیں مذکور ہیں جن کا ہم نے دعویٰ کیا ہے نمبر ایک یمینہ علی شمالہی دونوں ہاتھ نمبر دو فی صلاتی نماز میں نمبر تین تحت سرہ ناف کے نیچے ہماری پیش کردہ حدیث ہماری پیش کردہ حدیث شریف صحیح بھی ہے اور ہمارے دعوے پر صریح بھی ہے لہذا ہمارا دعویٰ ثابت ہوا الحمدللہ لہذا ہماری روایت صحیح بھی ہے اور صریح بھی ہے ہمارے سرد بھی صحیح ہے اور اس روایت کے اندر تینوں الفاظ آئے ہیں تینوں چیزوں کا تذکر آیا ہے کہ دونوں ہاتھ بھی اور نماز میں اور ناف کے نیچے الحمدللہ حدیث موجود ہے صحیح ہے مصنف ابن بشہبہ کے اندر موجود ہے الحمدللہ ہمارا دعویٰ ثابت ہوا الحمدللہ اب کون رہے غیر مقلدین غیر مقلدین کا دعویٰ کیا ہے کہ نماز میں دونوں ہاتھ سینے کے اوپر یہ غیر مقلدین کا موقف ہے ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی کسی کتاب سے ایسی صحیح سری مرفوع حدیث دکھاؤ جس میں لکھا ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں دست پاک نماز میں سینے پر رکھے سینے مبارک پر رکھے ایسی کوئی بھی حدیث دنیا کی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں ہمیں دکھاؤ اور ساتھ میں یہ چینج بھی کرتے ہیں کہ دنیا کی کسی کتاب میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے نہیں ہے موجود کوئی سری مرفوع حدیث جس میں لکھا ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے دونوں دست پاک سینے مبارک پر رکھتے تھے ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے اب غیر مقلدین تین روایات دکھایا کرتے ہیں غیر مقلدین تین روایات دکھاتے ہیں تو ان کا میں آپ حضرات کے سامنے تذیر پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے میں نے لکھائے اب آئیے لامز غیر مقلدین کے دعوے کی طرف ان کا دعوے یہ ہے کہ نماز میں اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھنے چاہیے معلوم ہوا کہ ان کے دعوے میں بھی تین چیزیں مذکور ہیں نمبر ایک دونوں ہاتھ نمبر دو نماز میں نمبر تین سینے پر آل لا مذہبیت کے مذکورہ دعوے پر ہمارا مطالبہ لامز غیر مقلدین ایسی ایک صحیح سری مرفو حدیث پیش کریں جس میں تینوں چیزیں مذکور ہوں جیسے ہم نے اپنے دعوے پر صحیح سری مرفو حدیث پیش کیے اچھا آگے میں نے اور لکھائی آل لا مذہبیت کے مذکورہ دعوے پر ہمارا چیلنج دنیا کی کسی بھی کتاب میں ایسی صحیح سری مرفو حدیث موجود نہیں ہے جس میں لکھا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اپنے دونوں دست پاک سینے مبارک پر رکھے لہذا غیر مقلدین کے پاس موجود نہیں ہے لا مذہب غیر مقلدین اپنے اس دعوے پر تین روایات پیش کیا کرتے ہیں ایک ابن خزیمہ سے ایک مراسل عبی دعود سے ایک مسند احمد سے ہم ترتیب وار ان روایات کی حقیقت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں غیر مقلدین کتنی روایات پیش کرتے ہیں تین کون کون سے روایت نمبر ایک ابن خزیمہ والی نمبر دو مراسل عبی دعود والی اور نمبر تین مسند احمد والی غیر مقلدین یہ تین روایات پیش کیا کرتے ہیں پڑتے ہیں میں بالاختصار آپ حضرات کے سامنے ان کی حقیقت رکھتا ہوں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے غیر مقلدین کے پاس اس مسئلے میں کچھ بھی نہیں کوئی صحیح سریح مرفو حدیث نہیں ہے اب دیکھئے پہلی جو روایت ہے ابن خزیمہ کی وہ ہیں حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ سے مر بھی ٹھیک اس روایت کے بارے میں اس حدیث کے بارے میں غیر مقلدین کے محقق ان کے پیشوا ان کے بزرگ جناب زبیر علی زی صاحب وہ خود لکھتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے حدیث ہم دی کہتے ہیں وہ حدیث ضعیف ہے اور علی زی صاحب کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے لہٰذا اس کے ضعیف ہونے پر ہم ہمارا اتفاق ہے غیر مقلدین ایک منطبہ ایک شخص نے مجھے فون کیا کچھ سال ہو گئے کہا حضرت آپ کہتے ہیں سینے پر ہاتھ نہیں باننے ہیں میں نے کہا نہیں مرد تو نہیں باننے گے کہا روایت موجود ہے میں نے کہا کس کتاب میں کہا ابن خزیمہ میں کستان کتاب ابن خزیمہ میں نے کہا کستان کتاب ابن خزیمہ ابن اب ان کو تو پتہ کچھ نہیں دیکھی کبھی رٹا لگا رکھا ہے دیکھی تو کبھی کوئی کتاب ہے نہیں اب رٹا لگا رکھا ہے مولی صاحب سے سنا اپنے کسی خطیب سے سنا اپنے کسی آدمی سے سنا ابن خزیمہ میں کوئی روایت ہے لہذا ابن خزیمہ میں روایت ہے اس کو وہ پڑھنا گیا کہیں سے پڑھ لیا ہو ابن خزیمہ پڑھ لیا ابن خزیمہ ہے اور اس کے اندر روایت ہے لیکن ضعیف ہے اور غیر مقللوں کے یہ زبیر علی زہی صاحب خود کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ضعیف ہے دوسری روایت ہے مراشل ابی دعود والی حضرت تعوض سے رحمت اللہ علیہ کہ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھا تو وہ بھی ہے ضعیف اور غیر مقلدین کہتے ہیں ضعیف ہے زبیر علی زہی صاحب نے اس کو بھی کیا کہا ہے ان کی کتاب ان کا رسالہ یہ نماز میں ہاتھ باننے کا حکم اور مقام اس میں دونوں روایت کو ضعیف لکھائیں اس کو بھی ضعیف لکھائیں اس کو بھی ضعیف لکھائیں البتہ لکھائیں کہ یہ دو روایت ہم بطور شاہد کے پیش کرتے ہیں مسند احمد کی روایت کے ٹھیک ہے نا مسند احمد کی روایت کے ہمیں کیا کرتے ہیں پیش اب دارمدار کس پر رہا مسند احمد کی روایت پر اگر مسند احمد کی روایت درست ہے تو مسئلہ ٹھیک یعنی اگر اس سے مسئلہ ثابت ہو گیا تو پھر ٹھیک اگر مسند احمد کی روایت سے ان کا مسئلہ ثابت نہ ہو پایا وہ روایت ہے تو خود گئی نا کیونکہ ان کو خود لکھا ضعیب کہتا ہے میں نے ابن خزمہ کی روایت کی ہے بطور شاہد کے میں نے مراسل ابی داود کی روایت پیش کی ہے بطور شاہد کے کس کے شاہد کے مسند احمد کی روایت کے اگر مسند احمد کی روایت سے مسئلہ ثابت ہو گیا تو ٹھیک آپ نے پیش کر دیا لیکن اگر مسند احمد کی روایت سے مسئلہ ثابت نہ ہو پایا مسئلہ ختم مسئلہ تو نہیں چلے گا مسئلہ تو ویسے ختم ہو گیا اب آئیے کس کی طرف مسند احمد کی روایت کی طرف میں کہتا ہوں مسند احمد کی روایت میں یہ لکھا ہی نہیں ہے ہم یہ بحث کرتے ہی نہیں کہ وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے میں نہیں کرتا بحث کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے اس کی بحث تو تب کریں گے جب مسئلہ لکھا ہو لکھنے کے بعد ہم کہیں کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے مسند احمد کی روایت میں ایسا کہیں نہیں لکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنے دونوں دست پاک سینے پر رکھ دیتے ایسا کہیں پر بھی مسند احمد کی روایت میں نہیں لکھا ہے یہ دھوکہ دیتے ہیں مسند احمد میں کیا لکھا ہے مسند احمد میں ذرا دیکھو مسند احمد میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس میں لکھا ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں دستے پاک نماز میں سینے پر اکھیں ایسا نہیں ہے کہ جی پھر وہ روایت ہے کیا میں آپ کو بتاتا ہوں ہم انہی کا ترجمہ پیش کرتے ہیں پہلے اوپر سے ہم عبارت دیکھتے ہوئے آتے ہیں نمبر ایک غیر مقلدین تین عبارت پیش کرتے ہیں ایک ابن خزیمہ سے ایک مراسل ابی داود سے اور ایک مسند احمد سے پہلی روایت پیش کرتے ہیں ایک پہلی جو روایت ابن خزیمہ سے پیش کی جاتی ہے وہ حضرت وائل ابن حجر عزیمہ سے مروی ہے لا مذہب غیر مقلدین کے محقق پیشوا جناب زبر علی زی صاحب اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں دیکھیں ان کی کتاب نماز میں ہاتھ باننے کا حکم اور مقام صفحہ نمبر بیس نمبر دو جو روایت مراسل ابی داود سے پیش کی جاتی ہے وہ حضرت تعویس رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے لا مذہب غیر مقلدین کے یہی محقق کو پیشوا جناب زبر علی زی صاحب اس روایت کو بھی ضعیف قرار دیتے ہوئے یوں گویا ہے ہمارے نزدیک یہ روایت مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے دیکھیں ان کی کتاب نماز میں ہاتھ باننے کا حکم اور مقام صفحہ نمبر چوبیس ٹھیک تو وہ روایتیں گئیں مراسل ابی داود والی اور ابن خزیمہ والی ضعیف کہتے ہیں مسئلہ ختم ہو گیا اب کون رہی مسند احمد والی دیکھیں مسند احمد کے بارے میں اب تیسری اور آخری روایت مسند احمد سے جو پیش کے جاتی ہے حضرت خلپتای رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ہم اس روایت کا ترجمہ پیش کرتے ہیں یہ وہی ترجمہ ہے جو ترجمہ زبیر علی زی صاحب نے اس کا کیا ہے تاکہ بعد میں یہ نہ کہہ دیں بھائی کوئی اور ترجمہ کر دیا خود ہم زبیر علی زی صاحب کا ترجمہ پیش کرتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے تاکہ بعد بالکل واضح ہو جائے وہ ترجمہ کرتے ہیں ترجمہ از علی زی خلب تائی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایہ تھی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے فارغ ہو کر دائیں اور بائیں دونوں طرف سلام پھیرتے ہوئے دیکھا ہے اور دیکھا ہے کہ آپ یہ ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے تھے خلب تائی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایہ تھی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بریکٹ میں لکھا ہے نماز سے فارغ ہو کر بریکٹ میں کیا لکھا ہے ہونے نماز سے فارغ ہو کر دائیں اور بائیں پھر بریکٹ میں لکھا ہے دونوں دائیں اور بائیں دونوں طرف سلام پھیرتے ہوئے دیکھا ہے کیا کرتے ہوئے دیکھا ہے نماز سے فارغ ہو کر دونوں طرف سلام پھیرتے ہوئے دیکھا ہے اور دیکھا کہ آپ یہ پھر بریکٹ میں لکھا ہے ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے تھے دیکھیں ان کی یہی کتاب نماز میں ہاتھ باننے کا حکم اور مقام صفحہ نمبر چودہ اب اس میں کیا لکھائیں میں نے حضور علیہ السلام کو نماز سے فارغ ہو کر ان کا ترجمہ نماز سے فارغ ہو کر دائیں اور بائیں سلام فیرتے ہوئے دیکھا اور دیکھا کہ آپ یہ اپنے سینے پر رکھتے ہیں تو کہاں کا تذکرہ ہے یہ خود کہہ رہے ہیں نماز سے فارغ ہو کر ٹھیک سلام پھیرا اور یہ دیکھا کہ ہاتھ کہاں سینے پر تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام نماز میں اپنے دستے پاک سینے پر رکھتے تھے اس میں تو سلام کا تذکرہ ہے اور سلام کے بعد بتایا جا رہا ہے اور میں نے دیکھا کہ رسول پاک علیہ السلام سینے وارغ پر ہاتھ رکھا کرتے تھے ہم نہیں کرتے بحث حدیث یہ ہے ضعیف ہے لیکن اس میں تو مصلاب کا ثابت نہیں ہوتا ان کو ثابت کیا کرنا ہے نماز میں دونوں ہاتھ سینے پر یہاں تو سلام کا تذکرہ ہے اور سلام کے تذکرے کے بعد لکھائے کہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے سینے پر ہاتھ باندھا اگر غیر مقلدین اس روایت پر عمل کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ سلام پھیرنے کے بعد وہ سینے پر ہاتھ رکھیں ایک رکھیں دو رکھیں ٹھیک ہے نا نماز کے بعد رکھیں بیٹھا کریں لوئی نے آسن بے ہوا سینے پر اٹھوئی تھے نماز پر وہ چھو تاہتیت لوگ پھوٹ ہوا وہ چھو کیٹ گرسن ٹھیک لیکن نماز کے اندر تو ثابت نہیں ہوگا نا نماز کے اندر تو ثابت نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا یہ تو غلط ہے نماز کے اندر یہ بالکل ثابت نہیں ہوگا اور یہ روایت پیش کرنا پر لے درجے کا دھوکہ دینا ہے کہ جی مسرد احمد کے روایت اوہ کہاں لکھا ہے اس میں دھوکہ گور دھوکہ میں کہتا ہوں گور دھوکہ گور دھوکہ یہ مسئلہ مسرد احمد کے اس روایت سے ثابت نہیں ہو سکتا میں نے اس پر لکھائے اس بات سے قطع نظر کہ آیا یہ روایت صحیح ہے یا نہیں سوال یہ ہے کہ اس حدیث شریف میں کہاں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دونوں دست پاک سینے پر رکھتے تھے اس حدیث پاک میں سلام کا تذکر آئے اور اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ رکھا لہٰذا اگر لا مذہب غیر مقلدین اس حدیث پاک میں عمل کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ سلام کے وقت یا اس کے بعد سینے پر ہاتھ رکھا کریں نماز کے اندر دونوں ہاتھ سینے پر رکھنے کے عمر پر اس حدیث شریف سے استلال کرنا باطل اور مردود ہے لہذا اس روایت سے ثابت نہیں ہو سکتا تو کتنی روایتیں پیش کرتے ہیں تین ایک ابن خزیمہ سے دوسری مراسل ابی دعویٰ سے اور تیسری مسند احمد عبر خزیمہ والی ضعیف علی زائی صاحب کہتے ہیں گئی اور اس کے بعد مراسل ابی دعویٰ والی ضعیف علی زائی صاحب بھی آپ کے کہتے ہیں اور تیسری مسند احمد اس میں کہیں لکھا ہے نہیں لکھا کہیں کی اینٹ کہیں کا مروڑا بامبتین کمبہ جھوڑا کہاں لکھا ہے آپ دیکھیں غیر مقلدوں کا دھوکہ دیکھیں غیر مقلدوں کا دھوکہ عجیب ان کا طریقہ کار ہوتا ہے دیکھیں کیا کہتے ہیں غیر مقلد کیا کرتے ہیں غیر مقلد لوگوں کو پکڑتے ہیں کہتے ہیں ابن خزیمہ کے اندر روایت ہے کیا کہتے ہیں ان کی شیط نہ دیکھئے گا کہتے ہیں ابن خزیمہ کے اندر روایت ہے کہی روایت کون سی ابن خزیمہ والی اب ابن خزیمہ کے اندر وہ صراحتاں دکھا رہے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے نماز میں سینے مبارک پر ہاتھ رکھے کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے لیکن مسند احمد کے اندر آگے آ رہا ہے اس کے شاہد ہے ایسے پھساتے ہیں لوگوں کو آ رہا ہے اب آدمی نے کیا دیکھا ابن خزمہ کی روایہ دیکھیں اب وہ کہہ رہا ہے آگے کچھ آ رہا ہے لہٰذا اس کے بعد دکھائیں گے مراسل ابی داود والی لیکن حضور نے نماز میں سینے پر ہاتھ رکھا کہیں گے ضعیف ہے لیکن آگے مسند احمد کے اندر آ رہا ہے اس کے بعد دکھائیں گے مسند احمد کہیں گے یہ صحیح ہے اب وہ بندہ اس نے جب خالی ذہن اس کو معلومی کوئی نہیں اس نے ابن خزمہ والی روایہ دیکھی ہے اس نے مراسل ابی داود والی روایہ دیکھی اب جب وہ مسند احمد کی دیکھتا ہے وہ اس کے درد دیان دیتا ہی نہیں کہ مسند احمد میں کیا لکھا بھی ہے یا نہیں لکھا ہے وہ کہتا ہے اتنی لمبی دھاڑی ہے غیر مقلد کی تو وہ دکھا رہا ہے ہم تو پیشے پڑھ کر کے آئے ہیں ہے نا اس کے بعد مسند احمد جب دیکھتا ہے وہ کہتا ہے مسند احمد کے صحیح مسئلہ ثابت ہو گیا نہ رہے تکبیر ایسے دھوکہ دیتے ہیں کیوں اگر وہ پہلے دکھائیں گے مسند احمد والی وہ دیکھتے والا اگر سمجھے گا اس کو دیکھے گا وہ کہے گا کہاں لکھا ہے نماز میں دونوں حادثینے پر اس میں تو سلام کا تذکرہ اس کے بعد لکھا ہے اس کے بعد ان کی شہتنا چلی گی نہیں کیونکہ ان کا دماغ بٹھانا ہے کہ حضور نماز میں دونوں ہاتھ دست پاک پر باندھ کرتے تھے اس لئے پہلے کہاں کی دکھائیں گے ابن خزیمہ والی حالانکہ دیکھیں سیری سی بات ہے اگر کسی آدمی کو اپنے موقع پر حدیث دینی ہے حدیث لانی ہے ایک حدیث صحیح ہے ایک حدیث ضعیف ہے پہلے کون سی والی پڑھنی ہے پہلے صحیح والی پڑھنی ہے اس کے بعد کون سی پڑھنی ہے ضعیف والی اب یعنی ایک آدمی اپنے مسئلے کو صحیح روایات سے ثابت کر رہا ہے اس کے بعد بطور تائید کے کوئی ضعیف روایت پیش کرتا ہے وہ الگ مسئلہ ہے یہ کیا وجہ ہے کہ غیر مقلد پہلے وہ دو روایتیں پڑھتے ہیں اس مسئلے میں جو ان کے نزدیک ضعیف ہے اس کے بعد پڑھتے ہیں جو صحیح ہے کیا وجہ ہے یہ ساری دال کالی ہے دال میں کالا تو مسئلہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسئلہ احمد کی جو روایت ہے اس میں کہیں ایسا لکھا ہی نہیں ہے اور ابن خزیمہ اور یہ جو مراسل ابی داود والی روایتیں وہ ضعیف ہیں دونوں کیا ہیں اور غیر مقلد وہ علی زی صاحب کیا رہے ہیں ضعیف ہیں غیر مقلد لوگوں کو دھکا دیتے ہیں پہلے دکھائیں گے ابن خزیمہ والی کہیں گے بطورے آگے آرہا ہے ڈاکچوس بچھے پھر مراسل ابی داود والی اور اس کے بعد مسئلہ احمد والی اللہ علی خیر صلی اللہ وہ بیچارہ دیکھتا ہی نہیں ایسے لوگوں کو وہ رگلائے جاتا ہے دھکا دیا جاتا ہے اور عام ہمارے نوجوان اور عجیب اپنی صورتیں بناتے ہیں اور آپ مساجد میں دیکھیں آئے گا آجے تو یوں کرتے ہیں آجے یوں کرتے ہیں آجے یوں کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں آجے یوں کرتے ہیں آجے میں لحفظ آگا ہاتھ پر بلٹتا ہے بہرحال تو عجیب انہوں نے حیرت بنای رہی ہوتی ہے آپ دیکھیں ہر آدمی دیکھیں ایک ہنفی نماز پڑھ رہا ہے اور درست طریقے سے پڑھ رہا ہے کہ ناف کے نیچے اس نے یہ ہاتھ باندھا ہوا ہے ٹھیک اور بالکل سنت طریقے سے پڑھ رہا ہے اس کے سر پر ٹوپی ہے اور دھاڑی رکی ہوئی ہے اس کے بعد بالکل ٹھیک طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے ٹکنوں سے اوپر اس کا ازار ہو اور پاؤں بالکل درست طریقے پر ہو اس کے بعد غیر مقلد کو دیکھیں ایک پاؤں وہاں محاورن ایک پاس ساتھویں صفے میں محاورن ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد سر پر ٹوپی بھی نہیں اتصور کہنے اور دراز در دراز در دراز در دراز در دراز داڑی ٹھیک ہے نا ہرنہ ایک مٹھی تک داڑک نہ واجب ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں ایک عجیب حیرت بن جاتی ہے ہر دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے کسی کے آنکھوں پر پٹی نہیں ہے ایک عجیب حیرت بن جاتی ہے دور سے یہ آدمی کہتا ہے وہ غلط ہے جو منصب مزاج آدمی ہوگا دور سے کہے گا غلط ہے کیا عجیب حیرت بنا لیے خوبصورت نماز پڑھو خوبصورت نماز پڑھو جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے لہٰذا غیر مقلق میں نے دھوکہ بتایا کہ بچھے ہو چوسف پاکات اسی لئے پہلے عظیف روایت اور اس کے بعد وہ کرتے ہیں کیونکہ اگر پہلے مسارد احمد والی دکھائیں وہ کہیں گے اس میں کہیں ہی نہیں اچھا میں نے کی تقریر چند میں ظلہ بارہ ملاقہ ایک علاقہ چند تقریر میں نے کی نماز عشاء کے بعد ایک صاحب آئے کہا جی حضرت آپ نے کہا ناف کے نیچے ہاتھ باندو میں نے کہا میں نے حدیث سنائی ہے صحیح روایت سنائی ہے تو وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ مجھے بتائیے ناف کے نیچے یہ سطر ہے باردوں کا سطر کہاں سے ہے ناف سے لے کر کے گھٹنے تک تو کہا یہ سطر ہے میں نے کہا یہ ہے کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو سطر پر ہاتھ باندو ہے 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 سطر پر میں نے کہا آپ کا کیا کہہ رہے ہیں کہا غلط ہے میں نے کہا اچھا اچھا میں نے کہا جناب جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور تشہہد میں بیٹھتے ہیں اس وقت ہاتھ کہاں رکھتے ہیں حران پر یہ کیا ہے سطر ہے نا میں نے کہا وہاں کیوں رکھتے ہو تاہیدت کیا چکتا ہوا دوبارہ حضرت ایتنہ حضرت یہاں ثابت ہے میں نے کہا وہاں بھی ثابت ہے یہ ان کے بہانے ہیں تو اس بہانے سے تھوڑے چلے گا لہذا ہم نے روایت دکھائی ہے رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودعا یمینہ علی شمالہ فی صلاة تحت سرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر اپنا دائیں دست پاک بائیں دست پاک پر ناف کے نیچے رکھا کرتے تھے یہ رسول پاک علیہ وسلم کا عمل ہے اور اس پر اہل سنت والجماعت اہناف کا بھی عمل ہے یہ سنت ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہی طریقہ کار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ہے اسی طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے غیر مقلدوں کا موقف کہ دونوں ہاتھ نماز میں سینے پر دنیا کی کسی کتاب کے اندر اس کی کوئی صحیح صریح مرفو حدیث نہیں ہے کہ حدیث سندن بھی صحیح ہو اور پھر یہ تین چیزیں بھی اس کے اندر موجود ہوں ایسی دنیا کے اندر کوئی روایت موجود نہیں ہے جتنی چاہے لے لے کوئی روایت پیش کر دیں لیکن جب روایت دکھائیں گے تو ہمیں دکھائیں دکانداروں کو اور ملائزموں کو نہیں غیر مقلدوں کا یہ مسئلہ ہے غیر مقلدین آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے تیار ہی نہیں ہیں اگر غیر مقلدوں سے کہیں بھائی اس بات کا جواب دو نومان یوں کہہ رہا ہے وہ کہتے ہیں چھوڑو ہم جواب نہیں دیں گے ایک زمانہ وہ تھا چھاکا کیا کہتے تھے ہے کوئی کوئی خطیب صاحب تقریح کرنے جاتے تھے پمپ لڈ لے کر آ جاتے تھے موبائل سے بخاری شریف نکال کے آ جاتے تھے آج آئے آج کوئی آئے ہم دیکھتے ہیں اب غیر مقلدوں نے بالکل یہ تبدیل کر دیا ہے بالکل نہ وہ انہوں نے غورا کی تبدیل کر دیا ہے وہ ایک آدمی کے شادی تھی کیا تھی شادی اور جب شادی ہوئی نکاح ہو گیا نکاح ہو جانے کے بعد اب وہ نکاح خان نے جب وہ بند کرنے لگا وہ کاغذات نکاح کی تو وہ جو گھر کے مالک تھے اس کے والد تھے انہوں نے کہا حضرت وہ کھول دیں پچھلے صفحے پر طلاق لگنی ہے وہ کہنے لگا تو پاگل ہے پچھلے صفحے پر طلاق ہے تو یہ کہنے لگا حضرت بروش کہیں سبس اگر ہورپ بھون آج تیمیز کے تھانڈوں سے پانچو بھارک ہوئی ہو پھارک پانچو بھارک انہوں نے اصول کے جو اوراک ہیں پچھلے صفحے پر طلاق لے کر رکھی تھی جو ہی ہم نے لالکارہ انہوں نے ورق تبدیل کر دیا اب تو ہم بات نہیں کریں گے اصول کو طلاق اصول کو طلاق تو غیر مقلوں کا عجیب مسئلہ ہے غیر مقلوں کو کہیں بھائی بات کرو بات کریں وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں بات نہیں کرنے بلکل وہ تیار نہیں ہیں ہاں کیا کریں گے انپڑوں کو جن کو کچھ نہیں پتا یا کوئی سکول میں بھی پڑھنے والا کالیش میں پڑھنے والا جس کو ان باتوں کا نہیں پتا اس کو ورگلائیں گے غلط طریقے سے باتیں بولیں گے ہم کہتے ہیں بھائی اگر غیر مقلدین آپ سے کچھ باتیں کہتے ہیں آپ ہم سے تو کم از کم ایک مرتبہ پوچھتے آپ ہمارے پاس تو آتے ہم آپ کو سمجھائیں گے وہ دھوکہ دیتے ہیں آپ کو اور آپ سمجھ بھی نہیں پاتے یہ کیا وجہ ہے کہ غیر مقلدین ان کو تو سمجھانے کیلئے تیار ہیں لیکن ہمارے ساتھ بیٹھنے کیلئے بھی تیار ہیں غیر مقلد کہتے ہیں بازے کسی کو نومان کو ہمارے ساتھ فون پر بات کراؤ کیا کہتے ہیں نومان کو ہمارے ساتھ فون پر بات کراؤ تو میں نے ان کو کہہ روایا میں نے کہا جی میں جمعہ پڑھاتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ جمعہ نماز کے بعد تشریف لائیں اور میرے ساتھ بات کر لیں وہاں تشریف نہیں لات سکتے کہیں اور مقام تیہ کرتے ہیں وہاں بات کر لیں اگر غیر مقلدین یا کوئی صاحب مجھے چلنج دینا چاہیں وہ چلنج دے دے جب اس لائق ہوگا ہم قبول کر لیں گے اچھا وہ میرا کوئی چلنج قبول کرنا چاہیں میں نے اتنے چلنج دیئے ہیں کوئی ایک ویڈیو دکھایا کہ نومان صاحب یوں چلنج کرتے ہیں اور میں اس چلنج کو قبول کرتا ہوں اس کے بعد دیکھا جائے گا اچھا مناظرہ نہیں مذاکرہ ہی کرنا چاہتے ہو چلو آؤ بیٹھو اچھا ان کو پریشانی باز ہوتی ہے کہ ویڈیو اٹھائیں گے اور ریکارڈنگ کریں گے چلو ویڈیو بھی نہیں اٹھائیں گے ریکارڈنگ بھی نہیں کریں گے آؤ بیٹھو بات کرو وہ سامنے بیٹھنے کے لئے تیار ہی نہیں ہیں نہ وہ مناظرے کے لئے تیار ہیں نہ وہ مذاکرے کے لئے تیار ہیں نہ چلنج کرنے کے لئے تیار ہیں نہ چلنج دینے کے لئے تیار ہیں نہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار ہیں بس زد نومان صاحب کو فون پر بات کراؤں کیوں فون پر بات ہوگی ہم تقریر شروع کر دیں گے یہاں سے ریکارڈنگ رکھیں گے اب وہ بول رہا ہے بول رہا ہے میں کیا کر سکتا ہوں اس کے بعد ریکارڈنگ ہو جائے گی دیکھو جی نومان صاحب ہار گئی یہی وجہ ہے اور کیا ہے نومان صاحب یہ میں حسرت میں تمہارے سینے کے اندر ہی انشاءاللہ دفن کر دوں گا تو دیکھئے مسئلہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر بات کرنی ہے اگر تم حقیقت پسند ہو اور تم سمجھتے ہو کہ ہم مدلل کچھ ہیں ہمارے پاس کچھ ہے آؤ میں تو اتنے راستے تمہارے لئے چھوڑ رہا ہوں تم چلنج کرنا چاہو کرو تم قبول کرنا چاہو قبول کرو مناظرہ چاہو مناظرہ ٹھیک مذاکرہ چاہو مذاکرہ ٹھیک تم چاہو کیمرہ لگائیں گے نہ چاہو نہیں لگائیں گے اس کے بعد کیا کہوں لیکن وہ بیٹھنے کے لئے تیار فون پر بات کراؤ بھائی پردہ ہے ڈاکٹر نے پردہ رکھا ہے تمہیں پردہ تو عورتوں کے لئے تھا ہے اب ہماری مصیبت کہ آپ تو وہ بھی نہیں کرتی لیکن کیا پتہ حضرت کو حضرات کو شاک لگ گیا ہو کہ عورتوں نے چھوڑ دیا ہے ہم کرنا شروع کرتے ہیں آپ کے لئے نہیں ہے آپ تشریف لائیے بیٹھیں بات کریں لیکن ان کے لئے غیر مقلدین تیار نہیں ہے کہتے ہیں نومان کی بات ہے چھوڑو کہتے ہیں نومان کی بات ہے چھوڑو آپ کو پتہ ہے اس وقت غیر مقلدین کے سب سے بڑے دلائل غیر مقلدوں کے سب سے بڑے دلائل جس بنیاد پر غیر مقلد ثابت کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں دلیل نمبر ایک حالات خراب ہیں دلیل نمبر دو ہمیں اس وقت پچھلا فساد فتنہ یاد نہیں دلیل نمبر دو اتحاد کے نام پر نومان کو خاموش کروا اتحاد انہیں ضرورت نہیں اتحاد کے نام پر نومان کو خاموش دلیل نمبر تین یہ تو ایجنٹ ہے پہلے کہتے تھے ہندوستان کا ایجنٹ ہے آپ کہتے ہیں ڈیریک امریکہ نہیں بھیجائے آپ کہتے ہیں ڈیریک امریکہ نہیں وہ اللہ کے بندوں اچھا ٹھیک آپ مجھے بتائیے میں غیر مقلنوں سے مطالبہ کرتا ہوں حدیث سنا حدیث سنانا جرم ہے حدیث سنانا جرم ہے اہل ایمان کا ایمان تازہ ہوتا ہے حدیث پاک سننے سے حدیث پاک سنانے سے ہم غیر مقلنوں سے مطالبہ کرتے ہیں حدیث سنا میں یہ نہیں کہتا گالی دو یا کچھ اور حدیث سنا غیر مقلن حدیث سنانے کے لئے تیار نہیں ہے لوگوں کے پاس جائیں گے صبح بیٹھیں گے شام تک کہیں گے حدیث 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 ہمارے پاس ایک ہی پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہے کیا وجہ ہے یا تو حدیث دکھاؤ کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ نومان کو حدیث سے نہ سنانا پھر ہم مجبور ہیں کہ چلو جی ہمیں تو پھر کسی اور ہی کو سنا دو اگر نہیں فرمایا تو سنا دے کیوں نہیں کہتے ہیں نہیں سنائیں دیکھئے اگر ہمارے پاس کوئی بھی آئے گا کہے گا ہمیں دلیل دو ہم دلیل دے دیں گے ہے کی نہیں ہم غیر مقلد ہیں غیر مقلد کہتے ہیں یہ ہے وہ ہے یہ ہے وہ ہے میری ذات کا مسئلہ چھوڑو میں نے غیر مقلدوں سے کبھی کہا ہے کہ میری ذات مانو اگر میں اپنی ذات منوانے کے لئے نکلا ہوں پھر تو آپ کے اعتراض ہوں گے کہ آپ یہ ہیں یہ کمی ہے یہ ہے وہ ہے میں اپنی ذات منوانے کے لئے نہیں نکلا میں کہا رہا ہوں تمہارے اقائد کرنا تھے تمہارے مسائل غلط ہیں تمہارا مسلک نہیں یہ مسئلہ ہے میں کہا کرتا ہوں یہ مسئلک نہیں ہے بلکہ جو امت کے سامنے ہے اس کو حل کرنا ہے بات سمجھ جائے تمہارا سارا مسئلہ یہ گڑھ بڑھ ہے اور ہمارے اعمال ہیں میں مطالبہ کرتا ہوں حدیثیں سناو غیر مقلدہ کے پاس نہیں ہے اپنے ان غلط مسائل پر احادیث ان کے پاس دلائل نہیں ہے اب جب نہیں ہے تو بہانہ کیا بنا دے نومان سے بات نہیں کریں گے کہ جی حدیثیں سناو مجھ سے بات حدیثیں سناو پچھلے دنوں ہم نے سنا ظہر مدنی صاحب کی کلپ سنی ہمارے صاحب کے بقول ظہر مدنی صاحب کی کلپ سنی کہتے ہیں عام موضوع کے بارے میں صحیح حدیث ہیں محدثین نے صحیح بھی کہا ہے کہاں ہے وہ نہیں کہا کہاں کہا گیا ہے وہ نہیں کہا ہیں بات سمجھ آئی کیا کہتے ہیں صحیح حدیثیں ہیں کہاں ہیں شاید امام حدیث شیعوں کے عقیدے کے مدائبے گار میں ہوں گے کہتے ہیں نا یعنی ظہور آپ سنیں نا اس میں کہتا ہے کیا ہے کہتا ہے حدیثیں ہیں اور بعض نے بعض نے بعض کو یوں کہا تو والا یوں کہا حوالہ کوئی نہیں حدیث کوئی لوگ کہتے ہیں اللہ کیا تحقیق ہے عجیب مسئلہ ہے ان کا یا مجھے ان کے فالسیاں سمجھ نہیں آتی ظہور مددی صاحب نے کتاب لکھی جمال الدین کاسمی کی کتاب سے چوری کر کے اور جمال الدین کاسمی وہ آدمی ہیں جو شیخ معیدین ابن عربی کے نام کے ساتھ الشیخ الأکبر لکھتا ہے ان کی کتابیں میرے پاس قوائد و تحدیث اس میں لکھائے شیخ معیدین ابن عربی کے نام کے ساتھ کیا لکھائے غیر مقلدین ابن عربی کو کافر کہتے ہیں اور شیخ جمال الدین کاسمی صاحب ان کو کیا کہتے ہیں اس جمال الدین کاسمی کی کتاب سے ظہور مددی صاحب چوری کر کے لکھتے ہیں ٹھیک ہے نا جس کا بسارہ بانڈا حضر مخصہ نے پھوڑ دیا اور یہاں کہتے ہیں احادیث ہیں کیا کہتے ہیں عجیب تماشہ ہے عجیب تماشہ ہے جو چاہے آپ کا حسن کریش مساز کریں تو ان کے پاس کوئی دلائل پلائل ہے نہیں یہی ہے بس کہ جی نومان صاحب چوب کر آئے اور بات نہ دیں حدیثیں سناو چلو مجھے نہیں میرے شاگرد نہیں ہیں میرے ساتھ نہیں ہیں دیگر ہیں حدیثیں سناو ہم مطالبہ کرتے ہیں حدیثیں سناو ان کے پاس کوئی روایت نہیں ہے اس مسئلے پر ہے اور ہماری مخالفین میں ہماری مخالف سمت میں جتنی ان کے پاس وہ مسائل ان کے ہیں ان کے پاس کوئی روایت نہیں ہے اللہ پاک ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کو جنابی رسولی اکرم صل اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کے طریقے میں مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے لینہ حنیف کا صحیح فہم نصیب فرمائے کلمہ ایمان والی موت نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمد سبحانک اللہم و بحمدک نشدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب إليک سبحان ربک رب العزت عمنا يصفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین سبيل الدموع سبيل مريح تانا ادايا صحی كی تستريح و بوث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحیم اللہ سیح